وزراء اور عرقین اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کا معاملہ وزیراعظم عمران خان سے اسلام آباد میں وزیراعلا پنجاب کی ملاقات عثمان بزدار نے مرات اور تنخواہوں میں اضافے کے بل پر وضاحت پیش کی وزیراعظم نے وزیراعلا کی تاہیات مرات میں اضافے پر مایوسی کا اظہار کر دیا ایسے وقت میں مرات میں اضافے سے عوام میں منفی پیغام جائے گا بل پر نظر سانی کی جائے عمران خان پنجاب کی سیاسی صورتحال اور نواز شریف کے علاج بارے نون لیگ کے مطالبات پر بھی گفتگو سابق پرنسپل سیکیٹری ٹو وزیراعظم فواد حسن فواد کے خلاف دوسرا کرپشن ریفرنس اعتصاب عدالت میں دائر دوسرا ریفرنس مبینہ طور پر آمدن سے زائدہ ساساجات کیس میں داخل کیا گیا ریفرنس میں ایک ارب نو کروڑ مالیت کے غیر قانونی احساساجات بنانے کا الزام لگایا گیا سرویس ٹکچر پی سکیل کے اپگریڈیشن اور مستقلی کا مطالبہ لیڈی ہلف ورکرز کا پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا جاری ورزہرائیں مظاہرین کے ایسی سیٹی سے مذاکرات ناکام یانگ ڈاکٹرز اسوسییشن نے بھی لیڈی ہلف ورکرز کی حمایت کا اعلان کر دیا احتجاج اور دھرنے کے بعد اس ٹرافک کا دھڑن تختہ روڈ بانگ مظاہرین کی گزرنے والوں سے تلخ کلامی سراپا احتجاج لیڈی ہلف ورکرز موٹر سائیکل سواروں سے علچنے لگی دھنڈے لے کر چڑھ دوڑی شہری نے بھاگ کر جان بچائی مالڈ روڈ کے طرف میں سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں ایمبولنس بھی ٹرافک میں پھنسی رہی اور یہ دھرنا نہیں بلکہ اس میں سیاسی مقاصد کار فرما ہے مجھے ہلف ورکرز میں سے ایک خاتون نے دھمکی دی تھی سب کام ہونے کے باوجود دھرنا سمر سے بالاتر ہے سرویس ٹکچر کی فیرستیں مکمل ہو چکی ہیں وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کی لہور نیوز سے گفتگو